بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس مہینے میں جو سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ کو ہماری طرف سے پسند ہے وہ ہے روزہ رکھنا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس مہینے کا خاص جزر ہے ہمیں یہ روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے اس کی کیا تاریخ ہے اس کا کیا تاریخی پسمنظر ہے اور دین اسلام میں روزے کی کیا اہمیت ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد زاہد اسلام رزوی صاحب اسلام علیکم بہت خیر سے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے حضرت جیسے کہ میں نے بیان فرمایا کہ روزہ کا پسمنظر روزہ کی تاریخ دین اسلام میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں شکریہ آپ نے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مجھے یہاں پہ دعوت دی دیکھئے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا پسمنظر ضرور ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر کام کو اقتا قیامت باقی رکھا سبحان اللہ صفہ مروہ کو دیکھ لیں آپ ہج کرنا دیکھ لیں اور اسی طرح سے اللہ جللہ شانہو نے ہمیں جو ایک رمضان کریم عطا فرمایا اس کے روزے عطا فرمائے تو دیکھئے کہ اس کا پسمنظر کچھ اس طرح ہے در مختار علی رد مختار جلد نمبر تین صفہ نمبر تین سو تیس پہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام جب آپ ہجرت کر کے تشریف اللہ حجرت کا مطلب اپنا بستر راہ چھوڑا تو آپ نے کچھ ایام اور کچھ شب غار حرام میں گزارے تو حضور علیہ الصلاة والسلام کی جو یہ ادا تھی یہ اسلام کے لیے تھی اور اپنی امت کے لیے تھی تاکہ امت کو اسلام مل جائے کامل دین مل جائے تو میرے نبی کا جو عمل تھا حضور علیہ الصلاة والسلام جب اس غار حرام کے اندر ایام یعنی دن گزارتے تھے تو آپ بغیر کھائے بغیر پیئے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے اور جو رات کا وقت ہوتا تھا رات میں حضور علیہ الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے عبادت کرتے تھے نماز پڑھتے تھے قیام کی رات رکھو سجود تو اب رب العالمین کو یہ ادا میرے نبی کی اس قدر محبوب لگی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب میں نے آپ کی اس ادا کو تا قیامت باقی رکھنا ہے تو اللہ نے قرآن اتارا فرمایا کہ محبوب کا جاگنا بھی میرے لیے محبوب ہے محبوب کا اٹھ کر عبادت کرنا بھی محبوب ہے محبوب کا کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا یہ بھی مجھ خدا کو پسند ہے اب اللہ جللہ شانہ نے اس محبوب کی اس ادا کو باقی رکھنے کے لیے پار نمبر دو سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 184 میں ارشاد فرمایا یا یوالذین آمنو اے ایمان والو کتبا علیکم السیام تم پر روزیں فرض کیے گئے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں فرض کیے گئے تو یہ روزیں ایک ایسی قدیمی عبادت ہے انبیاء کرام نے بھی روزیں رکھے ان کا طریقہ گرہ الگ تھا اور ہر امتوں میں روزہ تھا روزہ تھا کسی کے لیے یہ تھا کہ وہ ایک دن چھوڑ کے دوسرا دن کسی کے لیے یہ تھا کہ وہ بقیدہ روزے سے رہتے تو اللہ جللہ شانہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو اس انداز میں باقی رکھا فرمایا کہ یہ روزیں تم پر فرض ہیں کیوں؟ کہ کما کتبار اللہذین من قابلیکم جس طرح تم سے پہلی امتوں پر پہلے لوگوں پر تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ وہ رب کا محبوب بن جاتے ہیں رب کا پیارہ بن جاتے ہیں آگے فرما ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُنْ شاید کہ تم متقی بن جاؤ اب یہاں پر تو اللہ کا تعالیٰ کو یقینی طور پر فرمانا چاہیے تھا کہ ہر روزہ دار متقی ہے لیکن نہیں لفظ اللہ اللہ امید کے لیے شاید کے لیے لگایا کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ اس لفظ اللہ اللہ کم سے پتا یہ چلتا ہے کہ روزے کے اور بھی بہت سارے اہم ارکان ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بھوک پیاس کے علاوہ جی بھوک پیاس کے علاوہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ بھوکے رہے ہیں پیاسے رہیں اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں اس لئے لَعَلَّكُمْ لَعَلَّا لَغَایا کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ تو یہ اس کا پس منظر ہے اللہ تبارک واتہ نے پھر محبوب کی ادا کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ تم جتنے بھی کام کرتے ہونا مجھ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ میں تمہیں بڑھا کر دوں گا فَيُضَعِ فَهُ لَهُ وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيمٌ اور پھر اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے پر نمبر تین میں فرمایا مَا سَلُلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا سَلِحَبَّتِنَ أَمْبَتَ سَبَا سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمْبُلَةِ مِيَةُ حَبَّا فرمائے کہ میں ستر گناہ بھی دیتا ہوں سات سو گناہ بھی دیتا ہوں پھر آگے فرمائے یہ تو مسئلہ سمجھانا ہے وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَيَّشَا اللہ تبارک وطاللہ اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا فرما سکتے یہ تو عام عبادات کی بات ہے مگر جب بات آتی ہے روزے کی تو اللہ فرماتے ہیں اس کے دو طرح سے پڑھا گیا اجزابی بھی پڑھ سکتے ہیں اجزابی بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ نے بات ہی ختم کر دی فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو گے تم یوں سمجھنا کہ تم نے رب العالمین کا قرب حاصل کر لیا فرمایا روزہ میرا ہے اور اس کی جزابی میں خود ہوں اب آپ خود سوچ لیں کہ جب روزے رکھنے والے کو خدا مل جائے گا تو اس کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جب خدا مل گیا تو خدا کی ہر چیز مل گئی خدا کی خدای بھی اس کی ہو جاتی ہے اللہ فرما دے تم مجھے راضی کرو یہ دنیا ہے نا بندہ آج کے دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یا دنیا میں میرا اچھا نام ہو جائے میں دنیا کو راضی کروں مولا علی نے فرمایا کہ دنیا ایک بھیڑ کی طرح ہے جنہیں بھی جانوار ہوتے ہیں نا ان تمام جانواروں میں جو آپ ٹیڑھا جانوار دیکھ رہنا بھیڑ ہوتی ہے تو یہ ایسی ہے کہ کسی کے بعد اگر دو بیڑے بھی ہونا اس کو کہا جائے کہ یار آپ نے اس کو لے کے جانا تھوڑا سفر کے لئے تو وہ بڑا تنگ ہوگا کیونکہ وہ جس کو جس طرف کھینچے گا وہ اس طرف سے بھاگ کے دوسری طرف جائے گی تو مولا علی نے فرمایا دنیا کو چھوڑو تم اس طرح کے لوگوں کو اپنی سیدھے راستے پہ لاؤ گے کہ یار یہ راضی ہو جائیں فرما یہ کبھی بھی راضی نہیں ہو جائے گے تم قبر میں پہنچ جائے گے لوگ پھر بھی تمہاری برائی کریں گے حضرت آپ نے بیان فرمایا لاد لکم تک تکون کہ روزہ کا مقصد تکوہ ہے لیکن بہت سے روزہ داروں کو یہ تکوہ نصیب نہیں ہوتا ایسے کون سے روزہ دار ہیں جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور رمضان مبارک میں اچھے کام نیک کام کر رہے ہیں مگر وہ لاد لکم تک تکون کے درجے پہ فائز نہیں ہوتے بلکل بہت صبردست بات کیا آپ نے اب دیکھیں کہ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے پانی بھی نہیں پییں گے اور کھانا بھی نہیں کھائیں گے سہری کے ٹیم مٹھ کے سہری کرتے ہیں افتاری کے ٹیم افتار کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ اس کے درمیان میں جو آپ کا وقت ہے وہ کون کون سی ایسی چیزیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے علماء اکرام نے فرما در مختار رد مختار فتح و عالم گری جلدے کے اندر یہ بات موجود ہے فتح و ہندیہ کے اندر یہ بات موجود ہے اور اس کے علاوہ علامہ شامی نے بھی لکھا فرماتے ہیں کہ روزے کو قائم رکھنے کے لئے لالکم تتقون کے مقام پر پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی ہاتھ کا بھی روز ہے آپ کے کان کا بھی روز ہے آپ کی زبان کا بھی روز ہے آپ کے دل کا بھی روز ہے فرمایا کہ جب تم ان تمام چیزوں پر عمل کرو گے نہ پھر تم راب تک پہنچ جاؤ گے وگرنہ بہت ساری ایسے ہیں کہ روزے بھی رکھ رہے ہیں پھر بھی ہماری نہ کوئی عبادت قبول ہے نہ ہمیں کوئی سکون ملتا ہے نہ کچھ ملتا ہے جب آپ کو عبادت کر کے بھی سکون نہ ملے تو سمجھ لینا کہ آپ نے عبادت کا حقی ادا نہیں کیا اس کا مطلب آپ کی بات سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ روزے کا تعلق صرف بھوک پیاس سے نہیں ہے بلکہ روزے کا تعلق آپ کے پورے جسم کے ساتھ ہے جسم سے ہے بلکہ جس میں دل بھی شامل ہے بلکہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس دولت ہے مال ہے ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے فرمایا جسم کی بھی زکاة ہے اور جسم کی زکاة کیا ہے فرمایا یہ روزے روزہ رکھو گے اللہ تبارک و تعالی سر سے لے کر پہنچ تک تمہارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے گا اور تمہارے باطن کو بھی پاک فرما دے گا ناظرین بہت زبردست بات مولانا صاحب کر رہے ہیں کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ لعلکم تتکون ہے بھوک کا نہیں رکھے گا بلکہ وہ روزہ اس کے پورے جسم کا ہوگا اور اس کے اس عمل کو کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہوگی ناظرین مزید بات کریں گے مفتی صاحب کی موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے حالانکہ ہم اپنے معاشر میں یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس شخص کو روزہ رکھنا چاہیے تو دین اسلام میں ایسے کون سے عذر ہیں جن عذر کی بنیاد پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں پلیس بعد میں رمضان مبارک کے بعد میں آپ اس روزہ کی قضا کس طریقے سے ادا کریں گے قرآن اور حدیث کی روشن میں بیان فرمائیے گا بلکل بہت سورہ بکرہ آیت نمبر 184 قرآن کریم میں یعنی نصح قرآنی میں جو عذر بیان کی گئے ہیں فرمائے یہ جو گنتی کے چند دن ہیں 29 دن بھی ہو سکتے ہیں 30 بھی ہو سکتے ہیں اب نصح قرآنی سے جو عذر ثابت ہے تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی سفر پر چلا جائے ان کی جو عدت ہے یعنی ان کو جو پورا کرنا ہے اپنے دوسرے دنوں میں پورا کرنا ہے رمضان کے بعد اب یہاں پر ایک اہم بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مطلق بیماری نہیں ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہلکا سا نزلہ ہوا وہ کہے میں بھی بیمار ہوں جو بہانے مارے ہیں عمومن نوجوان ڈھوٹتے ہیں جی کہتے ہیں کہ مجھے بخار ہو گیا میرے جسم میدار دو گیا میرے پیٹ کا پرابلم ہو گیا تو یہ قرآن کا فیصل ہو گیا بیمار ہو جائے یا کوئی سفر پر جائے اور بیماری کے حالت میں یہ ہے کہ جب تک کوئی مستند طبیب مستند ڈاکٹر آپ کو یہ نہ کہے کہ بھئی آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جس کا بر وقت اگر علاج نہیں کرتے آپ کی جان کا بھی خطر ہے حلاقت کا خطر ہے اب یہ مستند طبیب کی بات کی جا رہے ہیں مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے اب یہ بات جہنا جو علماء اکرام نے فقہاء اکرام نے جن جن بیماریوں میں اجازت دی ہے جو جو عذر بیان کی ہیں وہ تقریباً سات یا آٹھ ہیں حالات کے دیکھتے ہوئے کیونکہ قرآن میں یہ بات ہے مرض کی اور سفر کی اب فقہ اس کی جو وضاحت ہے وہ علماء نے کر رکھی ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں جانا پڑے گا علامہ شامی نے لکھا اور فتاوہ علمگیری میں یہ بات موجود ہے فتاوہ ہندیا میں یہ بات موجود ہے اور فتاوہ رزوے میں یہ بات موجود ہے اب میں آپ کو در مختار علا رد مختار کے حوالہ دے رہا ہوں جیل تین سفر نبر چار سو تیس پہ یہ بات موجود ہے کہ وہ کون سی بات ہیں جن میں بندے کو اجازت ہے سب سے پہلے بات کی گئی ہے بیماری سفر پر جانا ہو اب خواتین کے لئے آ گیا کہ کوئی حاملہ ہے دودھ پلانے والی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بندہ ایسا بوڑا ہو چکا ہے کہ زندگی کی موت کی کچھ مکشم ہے زندگی اور موت کی کچھ مکشم اجازت نہیں دیتا بڑھا پا آ گیا اپنی جان کا خطرہ ہو گیا پتہ سامنے کوئی بندہ آ گیا وہ بولے گا بھئی میں تجھ مار دوں گا اگر تو روزہ نہیں چھوڑے گا تو اب یہ سات چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ چیزیں موجود ہیں اب جب مرض کی بات ہے مرض کی بات تو ہو گئی واضح اب بات ہے سفر کی اب سفر میں ایسا نہیں ہے کہ بندے نے جانے دس منٹ کے سفر پہ تو بولے میں نے سفر پہ جانے وہ بندے نے یہاں سے کہیں بیس منٹ کے سفر پہ جانے وہ بولے میں بھی مسافر ہوں قرآن میں کیوں کہ اجازت ہے لیکن یاد رکھئے کہ فقہائی کرام نے علماء کرام نے سفر کے ایک مدت مقرر کیے اب اس مدت کے لئے ایک کول حضرت رحمت اللہ تعریقہ نائنٹی ٹو یعنی بانوے کلومیٹر ہے اتنا اور کسی نے اسی بھی لکھا اور نوے کلومیٹر بھی لکھا یعنی جب آپ اتنے سفر کے ارادے سے آپ جاتے ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں سفر کی مسافت ہے تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے اور مجھے تکلیف ہو سکتی ہے تو اب اللہ نے بڑا خیال رکھا فرمایا اس صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ تم اس دن روزہ نہ رکھو لیکن بعد میں آپ نے روزہ رکھنا ہے حضرت اسی حوالے سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب دور جدید میں جو سفری سہولیات ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں بے شک ٹھیک ہے آپ نے نائنٹی ٹو کلومیٹر کی بات یہ تو یہ تو ایک شہر کے اندر انسان پھر لے تھے نائنٹی ٹو کلومیٹر اور بہت آسانی سے اگر اس کے پاس فور ویل ہے یا ایون موٹر سائگل ہے تو اس کے لئے میں نہیں سمجھتا نائنٹی ٹو کلومیٹر کے لئے روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش بننی چاہیے اس جدید دور کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے آپ کے کہہ رہا ہے کیونکہ جب آپ پلین میں سفر کرتے ہیں نظر کوئی ایر کنڈیشن بھی ہوتا ہے بے شک اور آپ کے جسم کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی تو اس حوالے سے علماء کیا کہتے ہیں بلکل اس حوالے سے اب دیکھیں قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ آیا ہی اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ روزے پر قائم نہیں رہ سکتے جب اتنی جدیدرین سہولیات سے ہمیں جو اینا آرازتہ کیا گیا ہے کہ اب ایک مل سے دوسرا مل گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں اب میرا نہیں خیال کہ اس صورت میں آ کر کوئی بندہ روزہ چھوڑ دے کیونکہ وہ بہت پرانے دور کی بات ہے نبی کے دور کو دیکھ لیں اب یہ جدید دور ہے اگر پھر بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے تو ایک اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ بن جائے گا پھر وہ قیامت کے دن جب پیش کے جائے گا اللہ پوچھے گا کہ تو دین کے خاطر اسلام کے خاطر رب کے رضا کے خاطر اتنا بھی نہیں کر سکا تو مین پوئنٹ یہ یاد رکھنا جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو نہیں تکلیف ہوتی ہے جتنا مرضی آپ یہاں سے امریکہ چلے جائیں یہاں سے جہاں مرضی چلے جائیں پھر روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو ناظرین بہت امپورٹن بات مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ سفر کا تعلق یہاں پھر بیماری کا تعلق روزہ چھوڑنے سے بنتا ہے لیکن اس وقت جب آپ کو تکلیف ہو مثال کے طور پر آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں اور روزہ رکھنے سے میری بیماری بڑھ سکتی ہے یا روزہ میں رکھ رہا ہوں اور روزے کی حالت میں میں نے سفر کرنا ہے اور میرے سفر کرنے سے میرا جسم مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اس بات کی یا میں کسی اور بیماری میں دور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے کے تمام روزے رکھیں ہم ایسے حضرت بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو یہاں سے امریکہ کے سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے اور کئی مرتبہ میں ایسے لوگوں کو ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کو ڈاکٹر منع کرتے تھے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے لیکن وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ بھی رکھتے ہیں اپنا سفر بھی دیکھتے ہیں اپنی بیماری کو بھی برداشت کرتے ہیں لیکن رمضان مبارک خیریت سے گزار لیتے ہیں ان کی صحت پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کوئی فرق نہیں بڑھتا بلکل بلکل تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سارا معاملہ جو آپ نے بات کی اللہ اللہ کم تتکون والی کہ جس کو اللہ نے متقی بنانا ہے اس کو پھر تھوڑی سی ایفرٹس بھی کرنی پڑیں بلکل حضرت دو باتیں آپ نے بتائیں باقی پانچ عذر آپ نے بتایا اور بھی ہیں وہ عذر کون سے ہیں وہ اس میں تین عذر ایسے ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے مثال کے طور پر وہ حاملہ ہیں ظاہری بات ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں سائنس نے بھی اس کی تحقیق کیا علماء نے بھی اجازت دیا حمل بلکل کیونکہ جب جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا جو خون ہوتا ہے تقریباً سو قطرے خون کے جمع ہوں تو پھر دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے جب اس کی خوراک نہیں ہوگی تو بچے کے کمزور پڑنے کا خطر ہے تو شریعت نے اور سو قہائے کرام نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں گنجائش رکھی ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں بعد میں قضاء کریں گی اور اس کے علاوہ دودھ پلانے والی ہو گئی حاملہ ہے تو اس کو بھی اجازت ہے دودھ پلانے والی کو بھی اجازت ہے اس صورت میں اور پھر ایک اجازت ہے بڑھا پہ کر رکھا گیا اس کو فقہائی کرام کے نظر میں شیخ فانی کہا جاتا ہے شیخ فانی وہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا کمزور لاغر ہو چکے اس کو بتا ہے موت تو یقینی ہے حصیت نے نہیں آنا اب اب اس کے لئے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے اب وہ روزے نہ رکھے تو کرے گا کیا جو رمضان میں بیمار ہے وہ تو ہمیشہ بھی مار رہتا ہے تو اس کے لئے رب نے قرآن کریم کے آیت نمبر 184 پرہ نمبر دو میں فرمائے وَارِ اللَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدِّيَةُن تَعْمُ مِسْكِينَ اس نے اپنے ہر ہر روزے کے بدلے میں فیدیہ دینا ہے اور فیدیہ کس کو کہتے ہیں اب یہ بات بڑی ضروری ہے ہٹے کٹے لوگ ہیں صحت مند لوگ ہیں انہوں نے اس کو اپنا ایک فیشن بنا لیا روزہ نہیں رکھتے کہتے ہیں جو فیدیہ دے دیں گے اب یاد رکھیں شیخ فانی کو اجازت دی گئی ہے وہ شخص جو بس طرح مرگ پہ پڑا ہوئے اس کو پتہ ہے کہ مجھے صحت نے نہیں آنا میں بیمار ہوں مر جاؤں گا اس کے لئے قرآن نے اجازت دی ہے پھر بھی فرمایا فَمَن تَتَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ وَأَن تَسُومُ خَيْرُ اللَّهُم اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لئے بہتر یہ ہے اگر تم جانا اس حال میں بھی روزہ رکھو اگر آپ رکھنا چاہو رکھو نہیں رکھنا چاہو نہیں رکھو تو پھر جا کے فیدیہ دو اب فیدیہ جائے نا ایک مسکن کو دو ٹائم کا صبح شام کا کھانا کھلا دیں یا ایک ٹائم کا دو مسکنوں کو کھانا کھلا دیں یہ فیدیہ ہے تو یہ سورة تعالی اب بغیر عذر کے اگر کوئی یہ فیدیہ دیتا ہے تو وہ رب تعالی کے قرآن کا منکر بن گیا اور جو بندہ بغیر کسی عذر کے یہ روزہ چھوڑتا ہے نا تو اس کے لئے میرے نبی کی حدیث پاک ہے بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چیر سو اٹیس پہ حدیث پاک موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے ترمزی میں بھی موجود ہے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بلا عذر کے ایک روزہ ترک کر دے فرمایا زندگی بھر اگر اس ایک روزہ کی قضا کرنے کے لئے گزار دینا تو پھر بھی وہ ایک روزہ کی کمی پوری نہیں کر سکتا حضرت یہ بتائیے گا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہت سے نوجوان یا بہت سے کاروباری شخصیات روزہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر ورک لوڈ ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور روزہ رکھنے سے ہمارا کام متاثر ہوتا ہے اور وہ آپ والی بات بلکل صحیح ہے یا پھر کاروباری شخصیت یا کوئی بھی انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے بالکل نہیں چھوڑ سکتے یہ تو جتنا ہی کام کا دباؤ کیوں نہ ہو کتنا ہی کام کا دباؤ کیوں نہ ہو کام کی تو دیکھیں پورے آپ کے پاس 11 مہینے ہیں نا کام کرتے ہیں اب یہ رمضان کے مہینے چند گندی کے دن ہیں 29 یا 30 دن معذرت بات کٹ رو کچھ تو طالبیل میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہماری پیپرز ہیں ہماری پڑھائی ہے ہمارے آسائیمنٹس ہیں تو ہم ہم نے یونیورسٹی جانا ہے اس وجہ سے بھی ہم روزہ نہیں رکھیں یہ کوئی عذر نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے ہاں اس صورت میں ایک گنجہ یہ نکل دے گا یونیورسٹی جاتے ہیں اور وہ سفر اتنے وہ جو 92 کلومیٹر باندھ سکتا ہے سفر کی بنیاد پر تو جو زیادہ چھوڑ سکتے ہیں مگر یہ کہنا کام کی اور پڑھائی کی بنیاد کام اپنی جگہ ٹھیک ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں کہ انبیاء اکرام صحابہ اکرام اولیاء اکرام نے کتنے کتنے مطلب یہ ہے کہ سفر کیے بغیر کچھ کھائے پیئے وہ پھر مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھتے تھے جنگ بدر ہی دیکھ لیں صحابہ کے روزہ ہے بھوک و پیاس کا غلبہ ہے بلکل اس کے باوجود بھی روزہ رکھا اور میرے نبی بھی موجود تھے حضور چاہتے تو ان کو فرما سکتے تھے کہ یار تم دین کی خاطر لڑ رہو چھوڑ دو روزہ لیکن صحابہ کہتا ہے کہ آقا ہم مر جائیں گے لیکن رب کے قرآن کے خلاف نہیں چلیں گے یہ اس چیز کا نام تقوی ہے یہ ہم عذر بہانے بناتے ہیں اس سے رب کو نراز کرنا مقصود ہوتا ہے بلکل ناظرین بہت بہت ہی ساندار گفتو حضرت فرما رہے ہیں حضرت کی موجودکی میں ایک یہ بات پوچھتے چلیں حضرت مہاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھ کے ناؤزو باللہ روزہ توڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بولتے ہیں اس کا فدیہ یا پھر اس کا جو بھی جرمان ہے ہم وہ ادا کر دیں گے اس سوال سے قرآن اور روزہ کیا کہتا ہے دیکھئے کہ اس صورت میں دو صورتیں میں عرض کر دوں ایک ہوتا ہے عذر کی حالت میں روزہ توڑ دینا ایک ہوتا ہے بغیر مقصد کے روزہ توڑ دینا کھانے کے خواہش ہو گئی بھوگ لگ گیا اس نے بولا اچھا توڑ دیتا ہوں دیکھا جائے گا اچھا پہلی صورت یاد رکھئے کہ روزہ اس نے توڑا بیماری ہو گئی کچھ معاملہ ہوا ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے بولا کہ جی اب اس کو دوائے تو کھلانی پڑے گی اب اس نے جو روزہ اپنا وہ کیا توڑا اس صورت میں کیا ہوگا کہ صرف کھزا ہوگی کوئی فیدیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں صرف ایک روزہ رکھ گیا جی اب اس نے روزہ توڑا جان بجھ کے ایک تو وہ اس کی جگہ پہ کھزا کرے گا ایک روزہ اس کے بعد دو مہینے کے روزے رکھے گا اس کو کہتے ہیں کفارہ لگتار لگتار اگر وہ ایک مہینے رکھے ایک مہینے بعد میں رکھے اس کے پچھلے ختم اس کے پچھلے روزے ختم اب نئے سرز یہ اس کے لئے کفارہ رکھا گیا کہ روزہ فرض ہے یہ اس کا کفارہ ہے کذا بھی کرے کفارہ بھی کرے ازر آ جاتا ہے تو پھر الگ بات ہے دوائی کے صورت میں انجیکشن سے تو میرے خیال سے روزہ نہیں پھوکتا اس میں یہ فقی مسئلہ ہے اس کی بھی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں ایک نص میں لگایا جاتا ہے اور ایک گوشت میں لگایا جاتا ہے اب علماء نے جو اجازت دیا کہ گوشت کے اندر جو لگایا جاتا ہے وہ چونکہ آپ کے گوشت تکی محدود رہتا ہے دماغ تک یا آپ کے حلق تک اس میں تو اجازت ہے اور باقی جو دوسری صورت ہے نص والا وہ تو زہری بات اوپر پہنچتا ہے دوائی دوائی ہوتی ہے موں کے ذریعے لی جائے کان کے ذریعے لی جائے نا کے ذریعے لی جائے اس صورت میں علماء نے مانا کیا ہے مفتی صاحب ہم نے اپنے ماحول میں ایک یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ لوگ رمزان المبارک کو ایک سورس آف انٹریٹینمنٹ سمجھتے ہیں ساری رات جاکتے ہیں سارا دن سوتے ہیں اور کئی مرتبہ یہی چیز بھی دیکھنے آئی ہے کہ کراچی کی اور پاکستان برکی شہراؤ پر کرکٹ بھی کھیلی جا رہی ہوتی رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے ٹارنمنٹ سو رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا رہا ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس کے لیے پہلے ہم نبی علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کا طرز عمل دیکھتے ہیں دور منصور جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو انچاس صفحہ نمبر چار سو پنتالیس چوالیس اگر اس کا ہم مطالعہ کریں تو اما عیشت الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی علیہ السلام غرباء کو فقراء کو سوال کرنے والوں کو عطا فرماتے تھے آپ کی سخاوت کا کیا کہنا اور پھر کوئی اگر قید ہی ہوتے تھے تو انہیں رہا کرتے تھے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے دنیا سے آپ اپنا رخ انور موڑ لیتے تھے حضرت عیش رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتی ہیں کہ پورے رمضان کے مہینے میں حضور علیہ السلام کو میں بسر راحت پر پاتی نہیں تھی دن کو دیکھتی تھی تو عبادت رات کو دیکھتی تھی تو عبادت اللہ تبارک وطلعہ کی بارگاہ میں سر جھکایا ہوا اور جب دن کا وقت ہوتا تھا تو روزہ بھی رکھتے تھے حضور تبلیغ بھی فرماتے تھے حضور اپنے صحابہ کو پڑھانا واضح و نصیحت کرنا اما ایشہ تو صدیقہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور جو اپنے بستر راحت پر ہوتے ہوں اب رہی بار جئے آپ کا یہ سوال کرنا کہ رمضان اور مبارک کے اس عظیم مہینے کے اندر لوگ اس کو کھیل اکود میں گزار دیتے ہیں پورا دن سونا اور رات کو کرکٹ کھیلنا تو ہم نے بھی دیکھا یہ روشنیوں کا شہر کراچی ہے اور یہاں پر تو بقید ہے تمام کیا جاتا ہے کبھی رمضان لیگ ہو رہی ہے کبھی کوئی لیگ ہو رہی ہے تو دیکھئے کہ ہمیں اس بات سے تکلیف نہیں ہے کہ کرکٹ کھیلیں یا نہ کھیلیں کھیل سکتے ہیں اب اگر ایسا کھیل جو آپ کو اللہ رسول سے منع کرتا ہے اس کی تو ممانیت آئی ہے رہی بات کرکٹ کی کرکٹ کے ٹیم میں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کے بعد آپ عبادت ٹیم پہ کر رہے ہیں نماز ٹیم پہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے اور رمضان کی کیونکہ رمضان کا بڑا برکت مہینہ ہے اور اس کی ہر شب و روز ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کے مغفرت فرماتا ہے نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنی بنوں قلب کی بکریوں کے بال ہیں بدلے میں لوگوں کے مغفرت فرماتا ہے اب وہ کون لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت میں بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں قیمتی وقت میں گزارا اب یہ دیکھئے کھیل کود کرنا ٹھیک ہے کھیلیں شریعتبار سے منع نہیں ہے اب اگر آپ رمضان کا تقدس رکھتے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ یاد پورے گیارہ مہینہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں لیکن ہم اس مہینے میں رات کو بھی راب کو راضی کریں گے اپنے سب کو چھوڑتے ہیں اور دن کو سونا اس میں یہ ہے کہ روزے کے جو نور ہے نا روزے کے نورانیت ختم ہو جاتی ہے روزے کی بڑی نورانیت ہے نا جس ایسی عبادت ہے کہ اللہ کا قرب مل جاتا ہے اللہ خود مل جاتا ہے تو پھر اس کے نورانیت ہے انوار و تجلیات ہیں اب بندہ پورا دن سونا روزے کے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بندہ کو بھوک نے بھوٹ تڑپا رہی ہے پھر بھوک نے بندہ کہتا ہے نہیں میں اپنے نفس کو مار دوں گا مگر رب العالمین کے حکم کے مطابق چلوں گا اور اس بھوک کی حالت میں وہ نمازے بھی پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام بھی کرے جی تو مزہ تو تب آئے گا مزہ تو تب آئے گا روزے کا روزے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بندہ کسی کے پاس پانچ سو دھیاری کے اوپر تو بندہ کام کرتا ہے وہ مالک کھڑا ہوئے بلتا ہے صحیح کام کر یار بیٹھا کیوں گے تو یار تو وہاں کیوں گے یا یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی نماز کے لیے جاتا ہے تو ٹھیکے دار ہو گیا یا ان کے اوپر والا بندوں کہتا ہے بھئی دس منٹ میں جلدی آ جانا واپس ٹھیک ہے اس پانچ سو کی خاطر تو ہم اپنے یہ تمام تر چیزیں برداشت کرتے ہیں لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ تُو ایک دن کا روزہ رکھے گا کہ رمضان کے اندر جو کہ بند اللہ کا سکر کرے روزہ رکھے تکلیف برداشت کرے اللہ تبارک وطالعہ اس کی زندگی کے پہلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ ناظرین مفتی صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ کرکٹ کھیلنا منع نہیں ہے لیکن اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں اس غیر ضروری کام کو کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان تمام غیر ضروری کاموں سے اپنی ذات کو بچائیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اللہ تعالی نے پورے گیارہ مہینے دیئے ہمیں کرکٹ کھیلنے کے لئے ہمیں راتوں کو جاگنے کے لئے اور ہمیں تمام غیر ضروری کام کرنے کے لئے مگر یہ جو ماہ مقدس ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹا چھوٹا ٹائم بچائیں اور وہ ٹائم بچا کر اللہ رب العزت کو راضی کریں توبہ کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں غریبوں کا خیال رکھیں اور ہر وہ کام کریں جو اس ماہ مقدس میں کرنا چاہیے ناظرین یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک سیل کا مہینہ ہے اور اللہ تعالی ہماری طرف نگاہیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا ایک ماہ مبارک دیا ہے اب میرا بندہ میرے پاس کیا عمل لے کر آتا ہے اور اگر ہم ساری رات کرکٹ کھیلیں گے اور ساری رات جاگیں گے اور اپنی ساری رات جو ہے وہ ہم موویز میں ریسٹرانٹس میں گزاریں گے اور یہ جو ٹرین بنتا جا رہا ہے کہ بھائی ساری رات جاگنا ہے سہری کرنا ہے اور سہری کر کے سو جانا ہے اور افتاری سے سے پانچ منٹ پہلے اٹھنا ہے تو یہ بھی مفتی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے اس کے اس روزے کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے نبی کہتی سے پاک ہے کہ تمہاری بھوک سے تمہارے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے عام الفاظ میں عوام کو بتائیں کہ اگر وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے لیکن اس روزے کے دوران نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے نہ کوئی اور نیک عمل کرتا ہے بلکہ دنیا جہاں کے سارے کام کرتا ہے یہاں پھر سو جاتا ہے اس حوالے سے شریعت کیا گیتی ہے دیکھیں اس طرح کا روزہ محض بھوک اور پیاس کے عالم میں ہی روزہ رہے گا جو حدیث میں بھی آتا ہے روزے کے ساتھ جو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں روزے کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ نماز باجماعت اس کے احتمام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اگر آپ نے سونا بھی ہے تو سہری کر کے آپ صبح قرآن پڑھیں سوئیں تھوڑی دیر تک سوئیں پھر آپ نماز چاشت کے لئے کھڑے ہو جائیں مطلب اتنا آرام آپ کو کرنا چاہیے جس سے آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے تاکہ آپ عبادت کے لئے اپنا آپ کو تیار کریں ایسا بھی نہیں ہو کہ بندہ عبادت اتنی کرے کہ دوسرے دن بیماری پڑھ جائے اللہ نے محبوب ضرورت کے تحت جتنے دیر سکون کرنا چاہیے کریں نمازوں کے عقاد میں نماز پڑھیں عبادت کے وقت میں عبادت کریں باقی ایک حرام کے وقت میں عرام کریں حضرت یہ آپ ایک بر دوبارہ عوام کو بتائی گا کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ سہری کرے سہری کر کے سو جائے پس اٹھے افتاری کرے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہے قرآن اور شریعت میں اس کی مطلب کے دلیل موجود ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہے اس کے حوالے سے دیکھیں یہ روزہ جو ہے ہم بالکل اس کا انکار تو نہیں کر سکتے بلکل ہی نہیں نورانیت نہیں ہے سواب میں کمی ہے سواب میں بالکل ہی کمی ہے کیونکہ وہ بھوکا تو بندہ وہ بھی رہتا ہے جو کہ فقیر ہے فاکر کشی کے عالم میں ہیں بھوک سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا اب اس کا مطلب آ رہا ہے تقویے پہ دل پہ آ رہا ہے کہ بندہ دل سے کیا کرتا ہے تکلیب برداشت کرتا ہے رب کی رضا کے لیے تو یہ روزہ کے نورانیت اس کے بلکل ختم ہو جائے گی بلکل ناظرین مفتی صاحب نے ایک اور ابحام ہمارا کلیر کیا ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو سہری کرتا ہے اور سوتا ہے اور افتاری کے وقت اٹھتا ہے اور افتاری کر لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا روزہ ہوتا ہے لیکن اس کے روزے کی نورانیت میں اور اس کے روزے کے ثواب میں فرق آتا ہے اس نے اپنا فرض تو ادا کر دیا لیکن اس نے اس طریقے سے فرض ادا نہیں کیا جس طریقے سے اس کو فرض ادا کرنا چاہیے اور جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں اس فرض کو ادا کرنے کے بارے میں آقام آئے ہیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو مکمل ایمان کے ساتھ اور مکمل عبادت کے ساتھ روزہ رکھیں مفتی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے آپ نے اپنی ایک سہر انگیز گفتگو سے تقریباً تمام روزے اور رمضان سے متعلق سوالات کا جواب دیا ہے ان سوالات کے علاوہ اگر آپ کوئی میسیج عوام و ناس کو دینا چاہتے ہیں بلگل جی ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ بات ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے اس مہینے کو اس انداز میں گزاریں کہ آپ اپنے رب کو منا سکیں اس انداز میں گزارا جائے کہ آپ کو رب العالمین کی رضا بھی مل جائے اور آپ ایک تقوی کے بہت اہم مقام پر پہنچ جائیں اور جس طرح کہ ہماری عوام و ناس میں بہت ساری بہام پائے جاتے ہیں ان میں یہ کہ راتوں کو لوگ کرکر وغیرہ انجوائے کرتے ہیں اور دن کے وقت پورا دن سوتے رہتے ہیں تو یاد رکھئے ایسا روزہ صرف محض بھوک اور پیاس پاری آپ کا محدود رہتا ہے رب العالمین کی طرف سے جو روزے کی انوار و تجلیات ہیں ان میں بلکل کمی واقع ہو جاتی ہے آپ بلکل کھیلیں لیکن ایک اور بھی میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ افتاری کے وقت جیسے بیٹھتے ہیں سامنے اللہ تعالیٰ کے انامات نعمت رکھی ہوتی ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ دعا پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بہت اہم بات بتاتا جلوں کہ اس عربی دعا کے ترجمے کی طرف اگر آپ جائے نا تو یہاں پر تین چار دفعہ جو سیغہ استعمال کیا گیا فیل ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے وقت کو تو اس میں بندہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق پر میں افتار کر چکا ہوں تو کوشش یہ کریں کہ پہلے افتاری سے پہلے آپ جائے وہ اللہ کے نعمتوں میں سے کوئی چیز کھائیں اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں تو یہی بات بڑی ضروری ہے اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ سہری کرتے ہیں یا افتاری کرتے ہیں تو سہری کا تعلق اور افتاری کا تعلق ازان سے نہیں ہیں کیونکہ ازان کا الگ وقت ہے اور سہری کا الگ وقت ہے افتاری کا الگ وقت ہے تو اپنے جو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں آپ کے پاس کلنڈر بھی ہیں ان کے مطابق آپ اپنے روزے کی سہری بھی کریں اور افتاری بھی کریں بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ ہمارے پرگرام میں تجریف کریں ناظرین بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مفتی صاحب کی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس ماہ مقدس کو قیمتی بنائیں کوشش کریں اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے عبادت میں گزاریں اور کوشش کریں نیت کریں کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں ساری ترابی پڑھنی ہے سارے روزے رکھنے ہیں ساری نمازیں پڑھنی ہیں اور ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے بندے بھی راضی ہوتے ہیں ناظرین بڑھتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور اسی کے ساتھ اپنے محضبان وحس ساتھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرہ پاک کے زہرہ پاک کے صدقے ہم کو تیبہ میں بلانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بکاری آپ ہیں میرے داتا سارے ریشتے نانتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ کے در کا ہوں میں بکاری آپ ہیں میرے داتا سارے ریشتے نانتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا پیارا اپنا ناتا آپ تو ہیں میرے آقا آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایا بے سایا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایا عرش مواللہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا دید کو رب نے بلایا دید کو رب نے بلایا حشر طلق نہ ہوگا کسی کا حشر طلق نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت 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 بخشش کا بہانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسن نکی نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوساف علی ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوساف علی ہوں آپ کی آل کے در کا سگ ہوں اور سائل ہوں قرآنہ اے حسن نکی نانا اے حسن نکی نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسن نکی نانا 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 موسیقی